سفر ہمارے دیئے کوئی نئی بات نہیں ہے اٹھائے ڈھول داشتے اور چلے ہمائیوں کے مقبرے پورے اپ دیش یعنی مشرق بید تو جانا اتنی بار ہوا ہے کہ ہم ٹوائلٹ جائیں تب بھی لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ ٹوکیو گیا ہے ایک روز ہمارے چپڑاسی نے ایک بزرگ کو فون پر یہی جواب دیا آخر ہم بندہ بشا رہیں کبھی کبھی ٹوائلٹ جاتے ہی ہیں اس فتری حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ان بزرگ نے ٹوکیو کا گمان کر کے دریافت کیا کتنے دن کے لئے چپڑاسی نے کہا ٹی بس پانچ دس منٹ میں آ جائیں گے ہاں کچھ غور و فکر کرنے لگے تو آدھا پون گھنٹا جانیے اس پر وہ بزرگ بہت بنائے کہ چپڑاسی ہو کے ہم سے مسخری کرتا ہے آنے تو اپنے ساپ کو ٹوکیو سے واپس نگری نگری پھرا مسافر بینشاہ